برطانیہ کے عام انتخابات میں لیبر پارٹی کامیاب ہو گئی ہے اور پارٹی کے رہنما سرکیر سٹامر نئے وزیر آزم منتخب ہو گئے ہیں کھل نشستیں 650 ہیں اور اب تک کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق لیبر پارٹی کو دیگر جماعتوں پر بردری حاصل ہے اور واضح طور پر ان الیکشنز کے فاتح ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس جیت نے کنزروٹیو پارٹی کی مسلسل 14 سالہ حکومت کے تسلسل کو توڑا ہے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات میں یہ کنزروٹیو پارٹی کی اب تک کی بدترین شکست ہے نومنتخب وزیر آزم سرکیر سٹامر اور الیکشن ہارنے والے وزیر آزم رشی سناک کے تاثرات وستی لندن میں خطاب کرتے ہوئے نومنتخب وزیر آزم کی اسٹامر نے کہا کہ دبدیلی کا آغاز ہو رہا ہے سٹامر نے خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ سچ بولوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس سے قبل اپنے حلقے میں جیت کے بعد تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کارکردگی دکھانے کا وقت ہے دوسری جانب برطانوی وزیر آزم رشی سناک نے عام انتخابات میں شکست قبول کر لی ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لیبر پارٹی یہ عام انتخابات جیت چکی ہے اور میں نے سرکیر سٹامر کو فون کر کے انہیں مبارک بات دے دی ہے میں اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں جہاں ایک طرف سن 2010 کے بعد پہلی بار لیبر پارٹی کا وزیر آزم منتخب ہونے جا رہا ہے وہیں دوسری جانب کنزرورٹیف پارٹی کو اپنی مستقبل کی سمت کا تائن کرنا پڑے گا